راجے کے کئی زلوں میں ڈینگو کے معاملے سامنے آئے ہیں جسے دیکھتے ہوئے سرم اور زلہ میں سواستہ وفاق الارٹ ہو گیا ہے وفاق نے زلہ میں ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی ہے اور لوگوں سے احتیاط برتنے کی صلاحہ دی ہے فیلحال ابھی تک یہاں ڈینگو کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے سرم اور زلہ میں سواستہ وفاق نے ڈینگو کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی ہے مکہ چکتسہ ادھیکاری ڈاکٹر سنجے شرما نے بتایا کہ ابھی تک وفاق نے زلہ میں ساٹھ لوگوں کے سیمپل لیا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی معاملہ پوزیٹیو نہیں پایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ زلہ کے سبھی اسپتالوں میں ڈینگو کی ٹیسٹ کی سوویدھا موجود ہے ڈاکٹر سنجے شرما نے کہا کہ وفاق نے اس پارے میں نگر پریشت کو صلاحہ دی ہے کہ شہر میں کہیں بھی پانی اکٹھا نہ ہونے دے تاکہ ڈینگو فیلنے کی کوئی سمبھاونا نہ ہو ساتھی انہوں نے کہا کہ لوگ بخار کی ستھتی میں بینہ چکتسک کی صلاحہ کے کوئی دوان نہ لے ڈینگو کو لے کے جلہ سرمور میں ہم کافی سترک ہیں کیونکہ ایک تو یہ موسم بھی ایسا ہے کہ اس میں برساتوں میں پانی جو ہے وہ ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے جیسے ہمارے گھروں میں بھی کوئی کھالی برطن یا کولرز میں پانی رہتا ہے یا چھت کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی ایسے ٹوٹی پوٹی چیجے رہ جاتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ پانی کھڑا رہتا ہے تو یہ جو مچھر ہے یہ فریش پانی میں جو ہے وہ پنپتا ہے اور اپنے ایکز بھی ایرا جو ہے وہ لے کرتا ہے تو اس کو لے کر کے کیونکہ ہماری جو ایڈوینڈنگ ڈسٹکس ہیں سولن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لگتی ڈسٹکس بلاسپور ہے اس میں کافی اس کا پرکوب چلا ہوا ہے ہم اس کی ڈیلی رپورٹنگ جو ہے وہ اپنے ہسپیٹلز لے رہے ہیں ٹیسٹ جو ہے اس کی فیسیلٹی بھی ہے ہمارے پاس سیبر ہسپیٹلز میں اور سی ایسیز میں ہم نے لگ حگ ساٹھ جو ٹیسٹ ہے وہ اب تک کیے ہیں پر ابھی تک کوئی بھی کیس ڈینگو پوزٹر نہیں پایا گیا ہے ان بھن بھاگوں سے بھی ہم نے میٹنگ کی ہے سکولوں میں بھی انسٹکسنز پاس کر دی ہیں ایڈوائزری بھی ریلیز کر دی ہے اپنے بھاگ کو بھی اور انہے جو دوسرے آنگرواریز ہیں یا ہمارے اس کے ساتھ میسپا کمیٹیز ہیں خاص کر ہمارے انڈسٹریل ایریز ہیں پوٹا صاحب اور کالام تو اس میں ہم نے سپیسیل ڈرائی بھی چلائی ہوئی ہے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گوٹلب ہے کہ راجے کے کئی زلوں میں ڈینگو کے ماملے سامنے آ چکے ہیں جسے دیکھتے تھے سرمور میں سواستہ ویوہاگ بھی الارٹ ہو گیا ہے سیٹی چینل کے لیے ناحن سے ستی شرما کی ریپورٹ